جی جناب اب ذرا بڑھتے ہیں ہمارے بڑے پاپیلر سیگمنٹ کی طرف جس طرح کامیاب جوان کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم ہمارے سیگمنٹ ملو پاکستان میں ہمیشہ آپ کی ملاقات کراتے ہیں کسی ایسے آرٹس سے کسی ایسے ٹیلنٹیڈ پاکستانی سے جس نے یقیناً اپنی محنت آپ کے تحت اور اپنی لگن اور جستجو سے پاکستان کا نام اپنے کمیونٹی کا نام روشن کیا ہوتا ہے آج بھی ہم آپ کی ملاقات کر آ رہے ہیں عبید الرحمان سے ان کے بارے میں ہم نے تیار کی ہے ایک چھوٹی سی رپورٹ پہلے دکھاتے ہیں کہ ان کی وجہ شہرت جس کی وجہ سے آج ہم آپ کو ان کو ہمارے سٹوڈیو میں ہم نے مدعو کیا ہے وہ کیا ہے لیٹس ٹیک ایلوک ایت اس رپورٹ اس سے کہتے ہیں آرٹسٹ 3D آرٹ کے ایسے شاکار بنائے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں کراچی کے عبید الرحمان نے اپنے ٹیلنٹ سے سب کو حیران کر دیا گھر کی دیوارے ہو یا فرش عبید اپنے ہاتھ کا ایسا جادو جگاتے ہیں کہ دیکھنے والے واہ واہ کر جاتے ہیں وہ کہا جاتا ہے نا کہ شاک اور لگن کے ساتھ جب آپ کے حوصلے بلند ہوں تو پھر ناممکن کو ممکن بنانا بھی آسان ہے اور کراچی کے عبید الرحمان نے یہ ثابت کر دیا کہ ٹیلنٹ اور قابلیت کے آگے کوئی بھی رکاوٹ تھائے نہیں ہو سکتی جی جناب دیکھیں آپ نے یہ خوبصورت فن پارے very talented individual with us آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ دو دفعہ یورپ کے مختلف کامپٹیشنز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں جس میں چھٹا اور ساتھوہ انٹرنیشنل سٹریٹ آرٹ فیسٹیول شامل ہے جو کہ جرمنی میں منقض ہوا اس کے علاوہ انہوں نے دوبائی کینویس فیسٹیول میں دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کو ریپیزنٹ کیا اور حال ہی میں he is the first پاکستانی آرٹس to create a 4D painting اور اس کے علاوہ بہت مختلف یہ painted animal murals بھی بناتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں امید الرحمان اسلام علیکم عبید جی والی عبید مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ are you studying art as well کیونکہ آپ کا اتنا انٹرسٹ ہے سٹریٹ آرٹ میں so are you a self-made artist اور یا اس کے علاوہ آپ نے اس کو بقاعدہ اپنی سٹاڈیز میں پرسو بھی کیا ہے آہ نہیں میں ایکشلی آرکھٹیکچر پڑھ رہا تھا کراچی انیورسٹی سے تو اس دوران میں نے ایک بریک لیا انیورسٹی سے تو پھر اس دوران آئی سٹارٹی ایکسپریمنٹنگ تو میں نے دیواروں پر پینٹنگ سٹارٹ کی تو پھر یہ ہوا کہ دیواریں ختم ہو گئیں میرے گھر پہ ہی میں کیونکہ کر رہا تھا تو پھر I had to come up with something else تو پھر اس طرح ہوا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ ایک 3D image بنا رہا تھا ایک پیپر کے اوپر تو اسی کے سٹیپس میں نے فالو کیے لیکن میں نے اس کو life size بنایا اپنی چھت پہ تو جب میں نے کچھ ٹائم بعد اس کی جب بننے کے بعد اسفیر لی تو وہ 3D لگ رہی تھی تو پھر اس کو میں نے جب سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تو اس کا فیڈبیک بہت positive آیا تو پھر مجھے ہوا کہ شاید یہ پاکستان میں fine artist جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہوں گے کیونکہ میرا خود تعلق art school سے تھا تو پھر میں نے پتا کیا تو مجھے پتا چلتا پاکستان میں کوئی بھی نہیں کرتا تو پھر میں نے اس کو سوچا کہ formally اس کو study کرنا چاہیے تو پاکستان میں کیونکہ مجھے کوئی ملا نہیں تو پھر جو internet پہ material available تھا اس کے through اور پھر میں نے بہار ڈھونڈنا شروع کیا کہ بہار کون artist کرتے ہیں تو پھر ایک american artist ہے Tracy Lee Stum ان سے پھر میں نے contact کیا انہوں نے پھر ایک ترہ سے مجھے جو انا guide کرنا شروع کیا ایک ترہ سے وہ میری mentor بن گئی تو پھر میں جو بھی کام produce کرتا تھا ان سے critique لیتا تھا پھر آہستہ آہستہ میرا کام جو پھر expand ہونے لگیا اس وقت آپ جو کر رہے ہو وہ voluntary basis میں street art بھی ہے جو کراچی میں مختلف جگہوں پہ آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ commercial art بھی آپ کر رہے ہو جی میں generally ابھی جو focus ہے فوکس ہے میرا وہ یہی ہے کہ میں commissioned art works ہی کرتا ہوں ابھی اور کیونکہ کافی سارے کچھ سال پہلے جب میں نے start کیا تھا تب obviously voluntary basis پہ بھی میں کرتا تھا لیکن اب جو ہے وہ جو میرا کام ہے practice وہ commissioned art works ہی ہو لیکن مجھے بتاؤ عبید میں non commissioned کام کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی دنیا بھر میں آپ as a tourist جاتے ہیں آپ کو ایسے کئی گئی محلے neighborhoods ملتے ہیں جو اسی بات سے مشہور ہے کہ وہاں پہ street artist نے بہت خوبصورت رنگوں سے سجایا ہے ان کو پاکستان میں میں اکثر دیکھتی ہوں کہ young students یہ شروع میں non commissioned کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کام with no offense کافی sub standard ہوتا ہے کافی mediocre ہوتا ہے ہم پھول پتے بنا دیتے ہیں یا پھر ہمارے founding father کی تصویر بناتے ہیں جو اتنی اچھی نہیں ہوتی اور پھر تھوڑے عرصے میں وہ اس کو کوئی own نہیں کرتا یہ جو علمیاں ہیں آپ کے خیال میں as an artist آپ کیا سمجھ سے اس کو کیسے ہم correct کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جو voluntary basis پہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ public involvement جب تک نہیں ہوگی جو viewer ہے اس کی جب تک involvement نہیں ہوگی تو اس میں ownership develop نہیں ہوتی بہار کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں خود بہار events میں گیا تو وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نا ownership لیتے ہیں خود سے جس طرح آپ اگر artwork وہاں کر رہے ہیں تو وہ they will come up with something آپ کے لئے کوئی چاہے لے آئے گا کوئی کوپی لے آئے گا کہ وہ کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لئے کام ہو رہا ہے تو ایک میرے حساب سے یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ جو جنرل پبلک ہے اس کے issues اتنے زیادہ ہیں کہ وہ art اس طرح شاید فوکس نہیں کر پاتے تو as an artist i think پہلا سٹیپ پی ہونا چاہیے کہ ہم جو imagery بنا رہے ہیں جو visuals ہوتے ہیں وہ بہت high quality ہونے چاہیے ہیں تاکہ جو viewer ہے وہ اسے دیکھے اسے عمیز اس کے لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو گل جی نے جب شان سرکل اور مختلف اس طرح کی چورنگیوں پہ ان کے آپ دیکھتے تھے کہ sculpted یا ان کی طرف سے design کیا واقعی monument ہوتا تھا that used to be something that people own ایک زمانے میں جب ہم اللہ والا چورنگی کی بات کرتے تھے اس کی ڈیمینشن تھی خوبصورتی سے آپ کسی بھی angle سے دیکھیں وہ monument آپ کو اللہ لکھا دکھاتا تھا اب بھی آپ بھی almost ویسا ہی کام کر رہے ہو 3D 4D and the same technique can come into play other than you know موڈلنگ کی میں بات نہیں کری but actually painting لیکن آتا ہے جی بالکل یہ دیکھیں بوت ویز ہے بات کیونکہ کام بھی جو سٹریٹ پہ پر ریڈیوز ہوتا ہے وہ جس طرح آپ نے کہا سب سٹینڈرد ہوتا ہے اس میں دو تین اشیوز جیسے جب آپ سٹریٹ آرٹ کرتے ہیں اس میں ایک تھوڑے حد تک کالیٹی کام کرنے کے لیے ایک کنٹرول انوائیمنٹ کی ضرورت ہوتی جو جہاں پہ شاید لیکنگ ہوتا ہے جو وولنٹری بیسز پہ کام کرتا ہے تو اس کو جو گورنمنٹ آرگنیزیشنز ہیں وہ اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پاتے اچھا مجھے بتائیں کہ یہ بڑا اچھے پوائنٹ پہ ہمیں لے کے آئے ہیں پہ کبھی بھی جو ہے میں خود آرگنیز 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 اس طرح سے پروڈیوس نہیں کیا جہاں بھی میں کرتا ہوں تو وہ کنٹرول انوائیمنٹ ہوتا ہے اسی لئے جو کام ہوتا اس کی پھر بہتر ہوتی ہے لیکن جو سٹیپ ہے پروسیجر ہے پہلے تو جس اگر پینٹ پیاریٹی کے دارے ان کو on board لینا ہے پھر آپ نے obviously voluntary کر رہے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے paint companies کو آپ on board لیں کہ آپ کو paint پروائیٹ کریں اچھی quality کا آپ کے پاس atleast materials ہونے جی بالکل تو یہ تین چار چیزیں جو شاید ہوں تو پھر ایک اچھا quality artwork کو کیا سکتا ہے عجو اور اس میں کوئی technology کو بھی آپ اسمال کرتے ہیں technology کوئی app یا کوئی چیز بھی آپ کرتے اس میں use جی 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 شاید آپ نے کام normally دیکھا ہوگا میرا وہ 3 dimensional تھا ابھی recently مجھے ایک opportunity ملی تھی residency program میں تھا تو وہاں پہ میں experimentation start کی تکریبا چار سال پہلے تکریبا اچھا لگتا لیکن وہ ایک time کے بعد وہ اپنا wow factor خو دیتا تو میں نے animation کا سہارا لیا اس طرح پرانے زمانے میں کارٹون films بنا کرتی تھی کہ وہ frame by frame draw کرتے اور انہیں پہ combine کرتے تھی تھی میں ایک mural animate کیا جس کا مجھے رسوان مجھے ریسنٹی پہ ہوا کہ میں نے تکنولوجی کو انکوارپر کیا absolutely i think technology is really making it more interesting for a lot of us بہت شکریہ ویدھ ہمارے ساتھ ہونے کے لیے and the very best of luck for everything